السلام علیکم ویڈیو تو آج اس چیز پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ جی مرزا صاحب ایک پرنڈنگ ٹوپک پاکستان میں آتکال جا رہا ہے پاکستان میں ہی آئی گیس تو دیکھیں ہر بندے کا ہر بندے کے لیے ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف وی ہوتا ہے تو آپ کو جانا پوزٹیو پہ فاکس کرنا چاہیے لیکن ہم آئی پوزٹیو اور نیکٹیو دونوں کو ڈسکس کریں گے کہ میں نے ان سے کیا لرن کیا اور میں ان کے کس چیز کے گئنسٹ ہوں دیکھیں انہوں نے ایک یود کو شعور دیا کہ آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق چلنا ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کا پوائنٹ آف وی آ جاتا ہے جو قرآن اور حدیث بات کر رہے وہاں پر آپ کا پوائنٹ آف ویو میٹر نہیں کرتا سب سے پہلے تو یہ بات ہے محمد علی صاحب نے یہ بات کی تھی اب دیکھیں اس چیز میں کیا چیز آ رہی ہے کہ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اب مرزا صاحب اپنی رہے دی جائیں وہ میٹر نہیں کرتی اب جیسے کہ وہ اولی اکرام کے بارے میں بہت زیادہ بیعدوی کر جاتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ کیا تھا وہ کر دیا تھا دیکھیں اگر آپ خود ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کتنی سٹرگل کی ہے اسلام کے لیے آپ اگر بابا فرید رحمت اللہ کی زندگی پڑھیں تو ان کی زندگی بلکل سیمپل تھی وہ بلکل پانی کے اندر نیمک کو ملا کر گھولتا اس کے اندر ساتھ روٹی ڈیبو کے کھا رہے تھے کیوں دیکھیں انہوں نے سٹرگل اتنی زیادہ کی ہے کس کے لیے کی اسلام کے لیے کی ہے اب جو ان کے مزاروں پر ہو رہا ہے ان کی وجہ سے آپ ان کو نہیں یا ان کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے یہ جو بات ہے وہ آپ کسی عام مسلمان کے لیے بھی نہیں کر سکتے تو آپ ایک اولیاء اکرام کے لیے کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی تھی یہ ان کا ایک بہت نیکٹیف پوائنٹ ہوگی ہویا کہ وہ ان کے لیے بہت زیادہ نیکٹیف تھوڑ رکھتے ہیں دیکھیں وہاں پہ بہت گلت ہو رہا ہے وہاں پہ شرک بھی ہو رہا ہے اس کی تلقین کیا داتا صاحب یا بابا فرید خود کر کے کہیں کہ بھائی جان میرے دربار پر آنے اور آپ نے مجھے میری قبروں کو چوم رہا ہے یا میری دربار پر آنے اور حاضری دیتے رہنے کہیں پہ بھی نہیں وہ کہہ کر گئے یہ بات سب کو سمجھ لینے چاہیے کہ وہ کہیں پہ یہ بات نہیں کر کے گئے کہ آپ نے میرے دربار پر آنے اور مجھے سہیتہ کرنے ناؤزبیلہ یا آپ نے آکے میری قبر کو چوم رہا ہے انہوں نے یہ بات نہیں کیا انہوں نے دین کی تبلیغ کیے اور وہی کچھ سیکھنے کے لیے ہمارے لیے لیکن مرزا صاحب نے آج بڑا ایک شور دی ہے جو ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی جو بات ہے وہ ہر بندہ جو ہے نا جس نے جو بات کرنی قرآن و حدیث کے ساتھ کرنے یہی تو ایک فرق ہے کہ اس کا دیا ہوئے شعور جو ہے نا وہ آپ یوز کر رہے یا نہیں کر رہے کہ ہر مرزا کی کہی ہوئی بات پر آپ اندہ یقین کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر تو وہ قرآن و حدیث کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا آپ تو پھر اس بات کو پکڑ لیں گے جو ہے وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کا پونٹیو جو ہے نا وہ یہی چیز جو میں نے مرزا صاحب سے لرن کی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ نے ریفرنس کے ساتھ کرنی آپ نے اپنا پوائنٹ آفیو بنا کے جو ہے نا وہ اگلے پر امپلیمنٹ نہیں کروا دینا اس پر پھینک نہیں دینا کہ میرے پوائنٹ آفیو یہ ہے آپ کا پوائنٹ آفیو میٹر نہیں کرتا تو دیکھیں اب یہی چیز میں آنا سٹارٹ ہوگی کہ وہ کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں بھائی اس کا ریفرنس کیا ہے وہ ریفرنس بتایا جاتا ہے وہ آکے سرچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے تو دیکھیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے جس سے بھی لرننگ کرنی ہے نا قرآن و حدیث سے ہی کرنی ہے ٹھیک ہے اس بندے سے آپ نے سن لینا لیکن آپ نے جا کے اپنے بھی ریسرچ کرنی ہے اگر نہیں کریں گے تو وہ تو مقصد ہ ختم ہو جائے گا تو آپ اگلے بندے پر بلائنٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ وہ جو بندہ ہے وہ چاہے مرزا صاحب ہیں چاہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے آپ نے ان کی بات پر اندھا یقین نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپنے دین کو خود پڑھنا ہے انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ جانا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے لیکن آپ نے کوشش خود کرنی لیکن جہاں پہ آپ کو تھوڑی بہت جانا وہ ڈیفیکلٹی آ ر ہو تو آپ کا استاد لازمی ہونا چاہیے جس سے آپ سیکھیں کیونکہ بعض وقت میرے ساتھ بھی ہوتا ہے میں کسی حدیث کو بڑھتا ہوں تو اس کا کونٹیکسٹ میں کسی اور طریقے سے لے رہا ہوتا ہوں لیکن میں جب شیخ صاحب سے ڈسکس کرتا ہوں تو وہ کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ کا استاد بھی ہونا لازمی ہے تو لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا اور میرا پونٹ او ویو میٹر نہیں کرتا قرآن و حدیث سب سے پہلے اور وہی چیز سب سے پہلے رہے گی اور آخر پر ب بھی ہوئی رہے گی دیکھیں ہر بندہ جو اپنے ایک الگ جو ہیں ایک ہر بندے کے بارے میں پونٹ او ویو رکھتے ہیں میں نے آپ سٹارڈ میں بات کی تو میرا یہ پونٹ او ویو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ٹھیک ہے لیکن وہی انڈ پہ بات ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے اکران و حدیث کے مطابق پڑھنا ہے تو آج کی ویڈیو کا مقصد کوئی ہیٹ پھلانا نہیں تھا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو بتا دیا میں نے کیا لرن کیا اور میں کس چیز کیا گینسٹ ہوں تو زیادہ تر آپ کا فوکس پوسٹری پوائنٹ پہ ہی ہونا چاہیے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ کلیریٹی تھوڑی سو ہو جائے سب کے سامنے تو بس یہی مقصد ہے اس کا باقی پوسٹری پوائنٹ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم سب کو ہدایت دے اور صرات مستقیم پہ چلنے کی تفیق عطا فرمائیں ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ